سکول میں بہت ساری لوگ یہاں میرے کو جانتے ہیں میں یوٹ کانگرس میں تھا کانگرس میں تھا منتری بنگیا راجیو گاندی کے ساتھ ہر کانگرسی پرائیمش کے ساتھ جنرل سیٹی راج چینل سٹر لیکن بہت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میری شروعات کانگرس میں نہیں ہوئی میری شروعات ایک ایسے انسان سے ہوئی جو میرے انڈر پھوز گیا اس کا نام ہے اور میں جب اس راج لیتی کہ دور میں آیا تو میں انسان کے دور گیا کیونکہ میرا آج بھی سوچنا ہے اور ماننا ہے گاندی سب سے بڑا ہندو ہے لیکن گاندی ہی سب سے بڑا سپرز اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سوچنا کوئی ہندو مجھا پاڑ کرتا ہے تو وہ سیکلزم نہیں ہو سکتا نہیں اس کی نسان گاندی اور ان کی مومن میں پوجہ پاڑ کرتے ہیں لیکن اس کی سیکلزم کی نسان بھی آج تک کہیں دنیا میں لیں اس لیے سیکلزم کو دھرم کی پیمانے میں نہیں مارک سکتے میرا ماننا ہے کہ جو اصلی دھرم ماننے والا ہے وہی شاید سب سے سیکلر ہو سکتا جو نیم حکیم ہوتے ہیں کسی بھی دھرم کا وہی خطرناک ہوتا اسے پیشنٹ مر جاتا سکسٹی نائن میں میں ایسٹی کالج میں پڑھتا تھا میں چھے مہنے میرے تاہی جی بیس جی جانتے ہو شاید بہت سارے سینے پروفیسر گناہ ورسول آزاد جن کی وجہ سے میرا آزاد میں انہی کے ساتھ رہتا تھا تاہی جی کے ساتھ ہی پڑھتا تھا جہاں جہاں ان کی کانسفر ہوتا تو وہ ڈریکٹر ایڈوکیشن ان دنوں آج کی قراب بلیس داریٹر نہیں ہوتے تھے ایک ہی ڈریکٹر رہتا تھا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا بھی وہی کو ایڈوکیشن کا بھی وہی ہائیر لوڈ ایڈوکیشن کا بھی اور پاورس اب آئیٹمنٹ کے بھی ہوتے تھے یہ کمیشن کرنیشن آج پھوٹرا بیماریاں جتنی بیماریاں بھنی اتنا نائے لانتا تھا جربار ہوں ہوتا تھا تو سلیوں میں یہاں پڑھتا تھا میں سائنس کا جمعوں میں اور گریوں میں ایس پی کالیج دونوں کالیج مہراجہ فینلی اور دونوں سٹیٹ میں سب سے پڑھے گانڈی جی کی سو میں ہی سالگیاں منائی جاری نائنٹین سکسی گانڈی اور جو گانڈی سمارہ کرنے تھے آپ تو جانی وہ بھی گانڈیس پارٹی کی رسوکر گئی تب اس وقت پچیس تیسے سالی ہوئے تھے آزادن کو جو گانڈی سمارہ تھے نے دی دلی میں جو گانڈی جی کی سوابی کے ساتھ بڑے بڑی گانڈی اندی تریڈن تھا وہ نار دلیہ کا فنکشن انہیں پندرہ دن کا کشنیر میں گرتا تو ایک ٹیم ان کی آئیتی ایک مہرہ پہلے اور کشنیر میں موٹ ہونٹ رہے دی کالجز اور ایورسٹی سے کہ ان کو دو چھار سو لوگ میں نے جو پارٹی سپے کرے اس گانڈی کی سیلیبریشن کی سیلیبریشن اور سیلیبریشن اور ان کو ایڈوکیٹی کرے گانڈی جی پر اس میں تو پارٹی سنے تھی کسی پارٹی کی وہ صرف وہی یعنی سیلیبریشن جو باقی سے دو چار دہنے کے بعد تو دو ہی آدمی کے لئے اس پیوانڈر میں اور میرے ایک دوست بشارت احمد ہے جو باقی ہے ڈائریکٹر جو درشن میرے تائر ہوتا ہے پندرہ دن آئے میں ہم رہے تو وہ پندرہ دن جب ہم آئے کے پہلے دوست میں اس میں تو ہم جینز میں اور پشک میں آئے پندرہ دن کے بعد ہم پورتے اور خادی اور پجامے میں کالج گیر تو سیلکیاں بجھنے لے کیونکہ آج کے جو ہم خادی کے سب میرے ساتھی یہاں یا میں ہم تیلر میرے بناتے ہیں تو دیلر میں نہیں جولا ہوتا ہے اس سے ہم جو کس نیچے اس میں پانچ آدمی آجاتے کے میز میں اور چار آدمی آجاتے ہیں اور چار آدمی پہلے میں چاہرے والم ایک دوست کی ملتی ہے اس کو دیکھر جو مرمس پی کورتے میں گئے تو سیلکیاں بجھو اور دوسرے دوسرے جنہوں کو اڈار دے پاس تو جو پندرہ دن میں سکھا ہوں نے اس کی بارے میں ہمیں کہنا چاہتا ہے کام آلٹکس کے بارے میں نہیں سکتا اور وہی بنیاد میں آلٹکس کی رہی بات یونسکی میں جاؤں ایک وچار دہارا ایک آدمی کو سمجھنے کا برسپون جو ہوتا ہوں میرا مدل کہ ہم سب انسان ہیں یہ ہندو مسلمان ہم نے بعد میں بنایا اوپر والے میں ہم کو انسان بھیجا اور ننگا بھیجا یہ اوپر میں اس میں کہا کہ سرپنسشن کون کرے گا کون نہیں کرے گا کس کا نام کیا ہوگا ہے حرم کیا ہوگا اس نے ڈسکنیٹ نہیں کیا بنانے والا اگر بنانے والا اتنا کم نظور ہوتا کہ ہم کو الگ الگ دھرموں میں دیکھنے چاہتا الگ الگ کپڑوں میں جس نے چانس تارے زمین آسمان بنائے ہم کو زمین کے اوپر رکھا اور اس سے کئی لاکھ گنا جو مچھلیاں اور دوسرے پانی کے جانور ہم سے نیچے رکھے اور ہم سے نیچے الگ دنیا بنائی اور اوپر پتہ نہیں کتنی اور دنیا ہیں ایلینز کہتے ہیں کہا کھا ہمیں نہیں معلوم تمہارے دیو ہندوستان میں بھی ہندو مسلمان کرشن کے بھی آلکھ آلکھ بنا سکتا الگ دنیا جو زمین کے نیچے بنا سکتا تھا تو وہ تو پریس تو نہیں بنا سکتا تھا اس سے نیچے اور کسی کے لیے اس سے نیچے اور کسی کے لیے اوپر بھی بنا سکتا تھا سات آسمان کہتے ہیں تو وہ بیس آسمان بنا سکتا تھا نہیں بنا لیکن جو بھی جتنے بھی پینمبر آئے وہ خانی اسلام میں نہیں آئے اسلام میں چوبیس کئی لاکھ اور کئی ہزار پینمبر مسجد میں دکھا چوبیس ہزار یہ میسنجرز آف جارڈ ہیں اب یہ تاب آئے ہیں جب اسلام نے اسلام تاب آیا جب پرافیٹ محمد پاہ انگورسہ اکارڈیو کی قرآن دے لانسٹ میسنجرز دکھا اس کا مطلب ہے کہ ان سے پہلے اطلاق پر بھی زدہ آئے تو زبابک کے مسلمان نے کیونکہ اسلامی تاب جائے تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کے لوگ آئے کون جانتا ہے کس دھرم کا کون جانتا ہے تیری لاکھوں کا کوئی دھرم نہیں ہے وہ ہم کو بھی کر لیں لیکن آج کا جو ہمارا ملک ہے یا دنیا دنیا میں دیکھتے کیا اس کی طرح سے رشا اور اس کے نیورنگ کرتے ہیں وہ کسی دھرم کا اور کسی انسان کا کام ہو سکتا وہ انسان کا کام تو نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسان بھر بھر ہماری شکل انسان کی رہ گئی ہے سورت ہے کپڑے ہیں لیکن ہماری دماغ کیا کیا سوچتی ہے اس میں کتنی لفت ہمارے بیچار کمتیں بھشت ہو گئے ہماری سوچ کتنی گلی ہو گئی کہ ہم انسان کو انسانی سوچتے ہیں مجھے پولٹیکل پارٹی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے وہ کچھ پریمتن لائے مجھے سندر کیونکہ نانٹی پرسنٹ آج ہمارے سمیق سواج میں اگر برائیاں آئی ہیں تو اس کے لئے کوئی بھر پارٹی ہے ہم نے علاقے کے نام پر بانٹ لیا لوگوں کو پھر ریجن کے نام پر بانٹ لیا گاؤں اور شہر کے نام پر بانٹ لیا ہم نے ہندو اور مسلمان کے نام پر بانٹ لیا پھر شیاء سننے کے نام پر بانٹ لیا پھر ہندوز میں پہلے دلت اور نام دلت کے بعد میں اب مایکرو ہو رہا ہے برہمن راجپور پھر بیک ورڈ میں اور چاریس بیک ورڈ پھر دلت میں اور چاریس دلت میری سمجھ میں نہیں کہا آج ہم صرف کس تو انسان کون رہے دیا ہے اگر آپ سب دلت اور اپر کاس، بیک ورڈ کاس، حسلمان، کرشن، سکھ سکھ میں بھی جاڑ سے کالک ہو گیا دوسرا سے کالک ہو گیا انسان اس قد ہو گیا تو میں سوچتا ہوں کہ جمعوں ایک ایسی جگہ ہے آج ہندوستان میں کوئی دوسری جگہ نہیں ہے ہماری اس ملیٹنسی کی سب تباہی اور بربادی کاسمہ دار پاکستان اور ملیٹنسی سب پورا ملیٹنسی ہیں ایک دوسری کو الگ کیا کئی جوانچین میں ہزاروں پہ وائیں ہوئی لاکھوں یدین ہوئے وہ ہندو تھے مسلمان تھے وہ کشمینی پندت تھے یا کشمینی مسلمان تھے سب وہ جمعوں کے ہندو تھے چناب ایری رجوری پھنچ کے لیے یا یہاں جہاں ہمارے اور اگر آپ مندر تک بھی بھوز گئے کوئی جگہ نہیں رہی کوئی آج اس کو ذرا ایک علاقے سے جوڑے جائے بس میں وہ غلط ہے سب ایک ایک جمع کشمیر کے ہندو مسلمان کشمیری مسلم کشمیری پندت دھوگرا نان دھوگرا سب اسے پر بھابت ہوا کوئی جان سے کوئی پریبار سے کوئی بزنس سے تجارت سے گھر سے لیکن اس کا ایک صرف باقی 99.9 سب نیگیٹیو ایفیکٹ لیکن 0.1 ایک پرسند جو بہت بڑا ہے چھوٹا ہے بڑا کی جمعو کسما 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 کشمیر مہت میں سیکلیزم دھو تھا آج بھی تھا آتنگا سے سیکلیزم میں کوئی فرم نہیں پڑا جائے وہ نارے ہوڑتے سیدھے کسی لوگ لگا لیکن سیکلیزم فرم لیکن کشمیر کبھی بھی کسما کنی سیکلیزم کئی لوگ کہتے تھے یہ باقی نہیں یہ وہ کیوں نے گھر بنایا نہیں بنایا آج یہ پہلا جمعو شہر ہے جہاں 22 کے 22 دس دس کے لوگ کی گھر ہے جمعو کے دس کے دس کشمیر کے دس کے دس 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 دونوں ڈس پہل کو دس دس لوگ کے در دس کو پردت کو پردت کو وہ چنا پہلی کا ہو اور رجی پہنچ کر جب دفاع مجھے کہاں لوگ نے چنا پہلی لگتا ہے مسلم میں کے لیا ٹھو میں پہل بن پہنچال کہانی اس کا نام تیر پنچال ہے اس لیے میں نے کہا کہ یہ سوچ جو ہماری یہ خراب ہوتی ہے تو ہر آرمی کو بھول دیتا ہے سب سے بڑا چناب ایلی کا کون حصہ چناب ایلی دوڑا سے گزرتا ہے میں آج تک چناب ایلی پہ ہاتھ نہیں ڈالتا ہے وہ اتنا گہرا ہے آبادی اتنی دور ہے اور بجلی کے پروژیکٹ کے بغیر صرف چناب ایلی میں نقصانی نقصان کرتا کہا جاتا ہے وہی فائدہ کسی کسان کو نہیں ہے کسی پانی کی سکین کو نہیں ہے کیونکہ چناب ایلی اتنا گہرا ہے وہاں کوئی گھر نہیں ہے اس کے پاس چناب ایلی کہاں سے شروع ہو گئی چاہے پسوارڈ اور پیچھے سے شروع ہو لیکن فائدہ کس کو ہوتا جمعوں اور اکھنوں کو جمعوں کی نہر کو ہنسی ہے رمین کہنا رہا ہے رمین کہنا رہا ہے کہاں سے آتی ہے اکھنوں کو اکھنوں نے چناب ایلی ختم ہوتا ہے چناب تو چناب ایلی اگھنور ہے چناب ایلی یہ میں سپلیمنٹری بتا رہا ہوں گلتھانی کے ان کی دور کا میں چناب ایلی ریاسی ریاسی کے کھیٹوں کے نیچے سے چلتی ہے چناب ایلی مہر گلابکڑ کے نیچے سے چلتی ہے چناب رامبر میں آپ نزدیک دیکھ سرے ہیں چناب ڈوڑا سے چلتا ہے اس وار سے چلتا ہے اور اس میں ہندو یہ آسان ہے بہت سلام کشمیر میں انہوں نے اس کو کیا ہے سوٹ کشمیر ناک کشمیر ڈیجی صاحب یہاں پہلے ہیں اور سینڈل کشمیر مردان کو دس دیسی جن میں پڑھتے ہیں تو یہ کئی چیزیں ہمیں سوشیو سیول سوسائیٹی میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو آج سیول سوسائیٹی جن میں مطلب سمجھوں جیسے میں نے کہا کہ فلٹکل پارٹیز کا کام رہ گا ٹونٹی فور بائی سیونڈ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یہ بند میں لے لیں گے میرا والا بجو کیا نہیں بانڈ نا دھرم کے نام پہ کاس پہ نام پہ ہوں میری پارٹی ہو گنسر کسی پارٹی کو ریجنل ہو نہیں میں کسی کو معاف نہیں ہوں سیول سوسائیٹی کو دشا دینا ہے اس کا ووٹ دینے سے کوئی مطلب کسی کو ڈالے وہ آمین نہیں کہتا کس کو وہ ڈالا لیکن ہم پیار سے رہ کر بھی تو ہی کر سکتے ہیں آچاریاں کے پڑھانے اور مرسز کے پڑھانے جن میں الگ پارٹیز کے خلاف کام کرتے تھے لیکن رات کو کھانا تو مرسز کے درمی کا کام تھا گیا ڈال چلانے تو مرسز کے پڑھانے نہیں کرتا لیکن بھٹی کر پارٹیز ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ پارٹیاں ہم اپنی اپنی پارٹی کو دیتے ہیں لیکن شاد شادی یا مرنے جن میں ہم ایک کٹھے ہوگی ایک دوسرے کی گھر آ جائے کیا ہمیں کٹھے نہیں کر سکتے کیا یہ ہمارا سیول سوسائی کی کام نہیں کیا ہمارا ڈیولیپنٹ کا کام نہیں کیا ٹیکس دینا ہمارا کام نہیں کیا انڈسٹری نہیں ہے تو ہم اس کو سب کو اٹھ کے آواز دینے کا کام نہیں انڈیائی ہو جائے وہ کسی بھی دھرم کا اور زیادی کا ہوگا کیا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ دھرم جاتی اپنی جائے لیکن انڈیائی نہیں ایک ایسی گھٹنا ہوں تھی کچھ سال پہلے ایک گھٹنا لڑکی کا ریٹ ہوا مار گیا کچھ لوگ جب ان کو پکڑ دیں گئے تو کچھ کچھ ٹکلوں ان کو بچانے کیا جن کو سب سے پہلے جانا تھا چاہے تھا میں آئے لیکن ہندوستان کھڑا ہوا ہندوستان کا مسلمان میں ہندوستان کے مسلمان کو تو 99% یہ معلوم نہیں ہے کہ گجر بھی ٹرائپ ہے کیونکہ نیشنل ہے کیونکہ پوری ہندوستان میں گجر مسلمان صرف جمع کشمیر میں ہیں اور انکھی میں ہیں اور تہینی ہندوستان وہاں ہندو شدو ٹرائی آج میں مسلم بھی آ لے گئے ہندوستان کے ہندو عیسائی مسلمان آپ نے دیکھا ممبائی کرکٹا ہیل ربا صاحب ڈلی میں محمد کیا میں ہندوستان کھڑا ہوا تو یہ جمع ایسا ہونا چاہیے وہ دلت کے ساتھ وہ راجپور کے ساتھ وہ برحمت کے ساتھ مسلمان کے ساتھ وہ عیسائی کے ساتھ اگر عیسائی کو کچھ ہو گیا تو صرف عیسائی ہو گئے تو کتنے گھر ہیں یہاں پھر آواز کون سنے گا ہندوستان صرف کے ساتھ ہوا تو کتنے ہزار یہ کتنے لاکھ ہیں کون آواز سنے گا تو یہ ہمارا سبت سوسائی ہے ہم کو ایک سماج میں بدلاو لانا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور کوئی بڑی بات نہیں کہ اچھانک آپ سمجھیں کہ ہم ریٹائر ہو گئے اور سوائی سیوہ ملک ہے تو جتنے بھی ہمارے یہاں میرے سامنے بھی ہے یہاں بھی ہے اس سے باہر بھی ہے کہ جو اپنی پونٹ یا اپنی سروس ختم کی ایک سیوہ کی لیکن آج دو قسم کی ہمارے تین قسم کی ایک وہ عمر ہے جو آج تیس چاریس سال کر نوکری ڈھوننے میں لگتی ہے ایک وہ عمر ہے جب نوکری ملی تو اسے بیسی سال ملتا ہے اب آئیو جو بڑھ گئی ہے اوپر والے کی کرپاس ڈاکٹران زیادہ مہددار علاج کرتے ہیں دوائیاں تو آپ تیسری عمر بڑھ گئے ہیں ساٹھ سے لے کر اور نبے تک اسی پچاسی تو عام ہیں اب آپ کو جیون کو تین بھاگوں میں بانڈ سکتے ہیں ٹھیک 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 پڑھائی ختم کرنے تک اور ایک کچھ سال اس میں بیکاری کے تو پھر چاریس والی اس میں آپ یا تو بزنس ہماریں گے یا نوکری کریں تو کوئر ایک بیریڈ ہوا ہمارا میں ایڈول سنس والا بھی اسے میں جوڑتا ہوں بچ من ملتا ہوں اور پھر وہاں نوکری یا بزنس آنا اور پھر ریٹائرمنٹ والا تو ریٹائرمنٹ والی زندگی ایکٹیو تیس سال ہے اب اور کئی کئی لوگ کے لیے تیس سال ہیں بادل صاحب کو وائی گروہ عمر دے دے چند سات کی عمر میں انہوں نے پرسون الیکشن لڑا جو کہ لڑنا نہیں چاہے میں ان کا بہت عادت عادت کرتا ہوں اور بہت ان سے ہی سنوزیں بھی میرا موبائل پر آتا ہے میں انہیں برکل ایڈوائز نہیں کرتا ہوں لیکن حمد دیکھئے ایکٹیو پالٹیس کی کہ پچند میں ایکشن لڑا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ساٹھ سال سے زیادہ وہ ریٹائرمنٹ کی ایج ویزہ دیکھتے ہیں نبے اور پچندے سال میں ہمارے وقیلتیں ہمارے کومیٹ ہیں جیٹ مزانیوال سب سے فائلنگ سپیچ پالے میں ترانے ساتھ کیوں اس سے کیوں پالے میں ترانے ساتھ کیوں اس سے کیوں پالے میں ترانے ساتھ کیوں تو اس عمر کا ہم جو سائکولوجی کر ہمارے ریٹائرمنٹ ہوں میں اسے پڑھتا ہے کہ ہمارے ریٹائر ہوئے تو یہ جب دیمان میں آتا ہے ریٹائر تو واقعہ آدمی فیزیکلی ریٹائر ہونا ہے منٹلی ریٹائر ہونا ہے تو وہ اوپر اور نیچے میں آپ سے کیونکہ یہ ایک کریم ہے ہمارے بہت ساری کسان ہیں نوجوان ہیں پارٹیس کے لوگ ہیں وہ ایک سٹریم میں رہے ہیں آپ منٹی سٹریم ہیں آپ کو ہر قسم کے آدمی سے چاہیں آپ پروپیسر تھے ڈاکٹر تھے وہ جیل ہیں آپ جوڑ کا بھی پیس کرتے ہو قطر جس نے کیا ہے اس کا بھی اور جس کو بچانا ہے اس کا بھی ادھر کا ادھر کا تو اس کی بہن سکتا بھی مانوں میں مصریباری کیمی اور نگلی باری مانیں مصریباری کیمی اور نگلی باری مانیں موسیقی